بسم اللہ الرحمن الرحیم پلازمہ ممبرین کے باہر جو ہے وہ سیل وال ہوتی ہے ایک یا دو پرائمری اور سیکنڈری سیل وال ہوتی ہیں اب یہ جو پلازمہ ممبرین ہے تو اس میں دو کمپوننٹس ہیں جو نمائے ہیں سیل ممبرین یا پلازمہ ممبرین میں یہ کیمیکلی کمپوز ہے لپیڈز اور پروٹین سے پروٹین جو ہے وہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسن یعنی سب سے زیادہ مقدار پروٹین کی ہے جبکہ لپیڈ جو ہے وہ ٹو ایٹی ٹو فورٹی پرسنٹ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سمال کونٹیز میں کاربو ہائیڈرٹس بھی پائے جاتے ہیں تو مینی بیالوجس انہوں نے جو اسٹیبلش کیا یہ سٹکچر اس کے لیے بہت سارا کام کیا کنٹریبیوٹ کیا اس میں سیل ممبرین کی اورگنیزیشن کی اس طرح ہے اس پہ کام کیا تو پہلے شروع میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ لپیڈ کی دو لیئرز ہیں بائی مین دو لیئرز یعنی ٹو لیئرز لپیڈ بائی لیئرز کی بنی ہوئی ہے اور سینڈویچ بیٹوین اینر اینڈ آٹر لیئرز آف پروٹین یعنی لپیڈ کی دو لیئرز یہ دو لیئرز لپیڈ کی بیچ میں ہیں اور باہر بھی پروٹین ہے اور اندر کی طرف بھی پروٹین ہے یعنی دونوں پروٹین لیئرز نے ان لپیڈ کی بائی لیئرز کو سینڈویچ کی طرح اندر بند کیا ہوئے تو سینڈویچ انر اینڈ آٹر لیئرز آف پروٹین دیس بیسک سٹیکچر یعنی اس کا یونٹ میمبرین اس کو یونٹ میمبرین کہتے ہیں یعنی پہلے جو ہائپوتیسز یا مارڈل پیش کیا گیا میمبرین کے سٹیکچر کے بارے میں تو یہ یونٹ میمبرین تھا جبکہ اسی کو کنسٹر کیا جاتا تھا کہ سیل کے اندر بھی جتنے چیزیں ہیں یعنی نیکلیس کی میمبرین میٹوکنڈیا کی میمبرین انڈوپلازمی گریٹیکولم گولجی اپریڈرز یہ ساری میمبرین بھی اسی مارڈل کو فولو کرتی ہیں یعنی یہ بھی یونٹ میمبرین ہی ہیں لیکن مارڈن ٹکنالوجی نے رویل یعنی ظاہر کر دیا کہ لپیڈ بائی لیئرز جو ہے وہ سینڈویچ نہیں ہے یعنی انسائیڈ نہیں ہے پروٹین لیئرز کے اندر کی طرف نہیں ہے تو پروٹین لیئرز آر نوٹ کنٹینوز یہ لگاتار جیسے یونٹ میمبرین میں کے لگاتار باہر کی طرف ساری کی ساری لیئر ہے اور اندر بھی ساری کی ساری لیئر ہے اس طرح سے نہیں ہیں نوٹ کنفائنڈ ٹو دا سرفیس آف دی میمبرین بٹ آر امبیڈڈ ان لپیڈ لیئرز جبکہ لپیڈ لیئرز کے اندر دھنسی ہوئی ہیں انہیں موزیک مینر موزیک کا مطلب ایرائگولر یعنی کوئی ریگولر سٹکچر نہیں بنا رہی بلکہ سکیٹرڈ ہیں بکھرے ہوئی ہیں تو موزیک جیسے یہاں پہ لپیڈ بائی لیئر ہے کہیں یہ پروٹین ہے پھر یہ پروٹین ہے اس طرح سے یہ پروٹین بیج میں سکیٹرڈ ہیں اسی طریقے کو اس طرح کے ڈیزائن کو موزیک کہتے ہیں موزیک مینر تو یہ موزیک مینر میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے سکیٹرڈ ہے اور اس ڈسکیوری سے پروپوزل ملا جس کو نام دیا گیا یا موڈل کا نام دیا گیا فلوریڈ موزیک موڈل یہ موڈل ہے جنہی یہ سب سے زیادہ اکسپٹیٹ کیا گیا ہے سیل میمبرین کے اندر چارج پورز ہیں شراخ ہیں جس میں سے مٹیریلز سیل کے اندر اور باہر کی طرف موڈ کرتی ہے اور اس میں دونوں ہی ویز ٹرانسپورٹ کے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی انوالو ہے اور پیسیو ٹرانسپورٹ بھی انوالو ہے تو یہ ڈائیگرام بھی موسٹ امپورٹن ہے فلوریڈ موزیک موڈل بھی موسٹ امپورٹن ہے اس کے علاوہ یونٹ میمبرین میں موڈل بھی آجاتا ہے تو یہ ڈائیگرام کی آپ کی بک پیج نمبر ففٹی ون پہ ڈائیگرام ہے اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے پھر ٹرانسپورٹ آف میٹریل الگ ہیڈنگ آتی ہے اس کو آپ نے بلوک کر لینا ہے ٹرانسپورٹ آف میٹریل وان آف دی وائٹل رول یعنی وائٹل وہ چیز ہوتی جو زندہ رہنے کے لیے یعنی سیل کے زندہ رہنے کے لیے یہ موسٹ امپورٹن ہے کہ میٹریل کی ٹرانسپورٹ کرے سیل کے اندر اور باہر کی طرف تو اٹ آفرز ای بیریئر یعنی رکاوٹ پیدا کرتا ہے سیل کنٹینٹس کے بیچ میں جو سیل کے اندر ہیں یہ میمبرین رکاوٹ پیدا کرتی ہے تو صرف اللہ کرے گی کون سے سیلیکٹیو سبسٹانسز کو تو پاس تھرہو اٹ کہ اس میں سے اندر کی طرف یا بار کی طرف موو کریں یہ نون از ڈیفرنشلی پرمیابل میمبرین یعنی ڈیفرنٹ سبسٹانسز کو گزرنے دے گی اس لیے ڈیفرنشلی پرمیابل میمبرین یا سیلیکٹ کرے گی کس نے گزرنا کس نے نہیں اس لیے اس کو سیلیکٹیو لی پرمیابل میمبرین بھی کہہ دیتے ہیں سیمی پرمیابل میمبرین بھی کہہ دیتے ہیں سبسٹانسز ویچ آر لپیڈ سولوبل کیونکہ یہ لپیڈ بائی لیئر کی بنی ہے جو لپیڈ میں حل ہونے والے سبسٹانسز ہیں وہ آسانی سے انویں سے گزر جاتے ہیں لپیڈ سولوبل کراس اٹ مور ایزلی دین ایڈر اس طرح سے اٹ ریگولیٹس دی فلو میٹریل یعنی میٹریل کی مومنٹ ان آئینس جو لپیڈ سولوبل ہیں اور آئینس اس میمبرین کے آر پر گزرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے اندر کے کنسنٹریشن ہے یا گریڈینٹ ہے اس کو مینٹین کرتی ہے اس کو دیفنیٹ ہاتھ تک رکھتی ہے تو دوسری بات مینی سمال گیس مالیکلز جیسے سمال مالیکلز میں گیس مالیکلز ہو گئے واٹر ہو گیا گلوکوز ہو گیا کیونکہ یہ نیٹریل ہیں ان کے اوپر پوزیٹیو نیگٹیف چارجز نہیں ہوتے ہیں یہ بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں جبکہ آئین جن کے اوپر چارج ہوتے ہیں بینگ چارج پارٹیکل ہیو سم دیفکلٹی ان پروسنگ ان کو گزرنے میں تھوڑی دیفکلٹی ہوتی ہے مینی سبسٹانسز وچہ نور نیڈیڈ اور بہت سارے ایسے سبسٹانسز بھی ہیں جو نیٹریل ہیں یا چھوٹے ہیں سمال سائز کے ہیں یہ بھی آسانی سے سیل میمبرین میں سے گزر کے سیل کے آر پار ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں یا ادرز آر ٹیکن اپ اگینس دا کنسٹریشن آف گریڈینٹ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کنسٹریشن گریڈینٹ یعنی عام طور پر تو ہائی کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف مومنٹ ہوتی ہے ان میٹریلز کی آئینز کی یا مالیکولز کی لیکن جب سیل کو ضرورت ہوتی ہے کچھ سبسٹانسز کی تو اگینس دا کنسٹریشن گریڈینٹ مطلب فروم لور کنسٹریشن سے یہ ہائی کنسٹریشن کی طرف بھی مومنٹ کرتے ہیں یعنی دے موف فروم دا ایریہ آف لو کنسٹریشن جہاں پہ ان کی کم مقدار ہے وہاں سے موف کر کے ایریہ آف ہائی کنسٹریشن جہاں پہ زیادہ مقدار ہے وہاں کو اس کو موف کر دیا جاتا ہے ان سبسٹانسز کو کیونکہ یہ لو کنسٹریشن سے ہائیر کی طرف ہے اگینس دا گریڈینٹ ہے اس لئے اس کے لئے انرجی چاہیے تو دس اپ ہیل مومنٹ یعنی اوپر کی طرف لو سے ہائی کی طرف مومنٹ جو ہے مکیل کی ریکوائر انرجی اس کے لئے انرجی چاہیے اور یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرلاتی ہے دہ انرجی جو انرجی اس کے لئے یوز ہوتی ہے فور دس مومنٹ یعنی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے لئے یہ ایٹی پی پروائیڈ کرتی ہے اڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ تو ان منی انیملز یہ الگ سے پیرا امپورٹنٹ ہے یہ اوپر والا پیرا ٹرانسپورٹ والا یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ الگ سے بھی امپورٹنٹ ہے منی انیمل سیلز انیمل سیلز کی بات ہو رہی ہے سیل میمبرین ہیلز تو ٹیک ان میٹیریلز بائی انفولڈنگ یعنی یہ بار کی طرف جو اگر کوئی میٹیریل ہے تو اس کے گھرد گھیرہ ڈال لیتی ہے یہ سیل میمبرین یا پلازمہ میمبرین جس کو انفولڈنگ کہتے ہیں اور پھر ویکیول بنا کے اندر لے آتی ہے اس کو تو اس طرح کی جو انٹیک ہے اس کو انڈوسائٹوسس کہتے ہیں اگر ہم اس کو سرچ کریں انڈوسائٹوسس انیمل سیلز تو اس میں ایمیجز میں جاتے ہیں یہ فولڈنگ یعنی یہ اس طرح سے فولڈنگ بنا لیتی ہے اندر کی طرف اور پھر یہ اس طرح سے فیکیول بنا کے ان میں انزائن چھوڑتے ہیں اور ان کو ڈیجسٹ کر لیتے ہیں یعنی یہاں پہ یہ ایک پورا بتایا ہوا ہے کہ اس میٹیریل کو یہ سیل میمبرین فولڈنگ کر کے اندر بنا لیتی ہے اور یہ کچھ میمبرین کا ایسا اس کے گرد ویکیول کی میمبرین بن جاتا ہے پھر اس کے ساتھ انزائنز آ کے اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں اور پھر اس فراک کو حضم کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ انڈو سائٹوسس کے ذریعے سے یہ اپنے میٹیریل کو اندر لے کے آتے ہیں جو سائٹوس سائٹوسس یعنی یہ نگلنا کہتے ہیں سولیڈ چیز تو انگلف سولیڈ پارٹیکلز یا پھر لیکوڈ چیز لیں گے تو اس کو پینو سائٹوسس کہتے ہیں تیکن لیکوڈ میٹیریل تو فیگو سائٹوسس اور پینو سائٹوسس میں ڈیفرنس بھی آجاتا ہے حالانکہ یہ دو دو ورڈ کی ڈیفینیشن زین میں تو ان نیورانز نرز سیلز دا سیل میمبرین ٹرانس میڈ نرر ایمپلز یہ نرر ایمپلز کو ٹرانس میٹ کرتی ہے فرم ون پارٹ آف دی باڈی ٹو دی ایدر تو نرر ایمپلز کیسے ٹرانس میٹ ہوتی ہے اس کو یہاں پہ میں دکھایا ہوا انہوں نے اس کی مومنٹ نرر ایمپلز جیسے یہاں پہ نرر ایمپلز پروڈیوس ہوتی ہے اور آگے پاس ہو رہی ہے تو یہ میمبرین کے اوپر مومنٹ ہو رہی ہے نرر سیلز یا نیوران کے اوپر سے تو اس طرح سے یہ میمبرین مومنٹ آف نرر ایمپلز میں بھی ہیلپ کرتی ہے تو یہاں تک تو یہ ہو گیا پلازمہ میمبرین نیکس ٹپک تک کے لئے اللہ حافظ